بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو رابیز ہیلزن بیوٹی کارنر آج ہم کاجو کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو کاجو کے فائدے اور نقصان بتانے والی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ حاصل کر سکیں کاجو جنوبی امریکہ خاص طور پر برازیل کے مقامی ہے اور اسے بعد میں افریقہ اور ہندوستان میں مطالف کر آیا گیا انڈیا ایران ملیشیا اور ویت نام سے درامت ہوتا ہے ویت نامی کاجو کاجو سے الڈیل کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے اس سے قلبی بیماری فارج اور دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ بلیڈ پریشر کو بھی کم کرتے ہیں کوپر کی کمی سے خون کی کمی ہو جاتی ہے کسی کے خون کے سرخ کھلیوں کی تعداد بہت کم ہو کاجو کھائیں کیونکہ کاجو میں کوپر اور آئرن ہوتے ہیں جو سرخ خون کے کھلیوں کی تشکیل کرتے ہیں کاجو میں موجود کوپر جو رن بالوں اور آنکھوں کے لیے اچھا ہے یہ کدرتی سنسکرین بھی فراہم کرتا ہے یہ جلد کو نقصان پہنچانے اور ممکنہ طور پر جلد کے کینسر کا سبب بننے سے روپنے میں مدد کرتا ہے بڑھتی عمر کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے آلودکی کے محول کے بجا سے ہماری آنکھیں اکثر ترہا ترہا کے انفیکشنز کا شکار ہو جاتی ہیں کاجو میں ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے ریٹنا کے اوپر حفاظتی پر تشکیل دیتا ہے جس سے آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں پاکائدکی سے ڈرائی فروٹ کھانے سے خراب کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے پتے کی پتھری کو روپنے میں مدد ملتی ہے دماغ کو کام کرنے کے لیے صحت مند فیٹی ایسٹس کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہم کاجو سے بہر آسانی حاصل کر سکتے ہیں اس میں موجود وائٹیمن کے میکنیشیم اور فاسفورس ہڈیوں کے لیے اچھا ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط رکھتے ہیں اس سے ان کے ٹوٹنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں فائدہ مند ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس سوزش کو کم کرتے ہیں جو انسولین کے خلاف مضاحمت کا سبب بنتے ہیں کاجو میں پایا جانے والا میکنیشیم شکیقہ کے حملوں کی تعداد اور شدت کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ اس سے خون کی رگوں کو آرام کرنے میں مدد ملتی ہے اتدار پسند مقدار میں کاجو کھانے سے وزن مناسب رہتا ہے زیادہ مقدار میں کھانا منفی ہو سکتا ہے مٹھی بھر کاجو کھا کر اچھی مقدار میں توانائی حاصل کی جا سکتی ہے رو سٹیٹ کاجو عمومن کھانے سے سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو ہماری صحت کے لئے خطرناک ہے بلیڈ پیشر کو بھی بڑھا سکتی ہے اور دیگر کلبی امراض کو جنم دے سکتی ہے کاجو کو خام حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے جسم میں خارش اور ناغمار رد عمل کا سبب بن سکتے ہیں اس میں موجود مگنیشیم کے بہت سے فوائد ہیں مگر کچھ خطرات بھی ہیں بہت سے دوائیوں میں مداخلت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے حساس افراد کو سردرد ہو سکتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ